ٹی ٹوئنٹی آلمی کپ میں ہندوستان کی شروعات انتہائی خراب ہوئی ہے ٹیم انڈیا پہلے پاکستان سے ہاری اور اس کے بعد نیوزلینڈ کے ہاتھوں اسے شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا ایسے حالت میں ٹیم انڈیا کے کپتان ویراد کولی ہر کسی کے نشانے پر ہے لیکن ہندوستان کے سابق کپتان محمد عزر الدین نے ویراد کولی کا دفعہ کیا ہے محمد عزر الدین نے میچ کے بعد ایک ٹوئٹ میں کہا کہ صرف ویراد کولی کو تنقید کا نشانہ بنیا جا رہا جبکہ پوری ٹیم اور تمام کوچرز ناکام ہوئے ہیں اور یہ صرف ایک شخص کی ہار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان کے لیے ایک برا خواب کی طرح ہے خیال رہے کہ نیوزلینڈ نے ہندوستان کو آٹھ وکٹوں سے شکست دی ٹیم انڈیا نے اس میچ میں سے فیکس و دس رن بنائے تھے جس کے بعد نیوزلینڈ نے آسانی سے حدب کو حاصل کر لیا میچ کے بعد سے شائقین سابق کرکٹرز اور ماہرین ٹیم انڈیا پر بری طرح برہم نظر آ رہے اس بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ہندوستان کے کوچ روی شاستری اور ان کی ٹیم میں نیز سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی بھی ٹیم انڈیا کے ساتھ بطور منٹور جڑے ہوئے ہیں بیٹنگ آرڈر میں تبدیلی ہویا بولرز کا انتخاب شکست کے بعد کپتان ویراد کولی سب کی نشانے پر ہے ویراد کولی نے نیزلینڈ کے خلاف بیٹنگ میں کوئی خاص کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا اور سترہ گیندوں میں صرف نورنز بنائے سابق کرکٹر گواتم گمپھیر نے ویراد کولی کے حوالے سے اہم بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ ان پر کوئی دباؤ نہیں لیکن وہ اہم میچوں میں سکور نہیں کر پاتے خاص طور پر ان میچوں میں جہاں جیت ضروری ہوتی ہے شاید ان کے پاس اتنی ذہنی خوت نہیں جتنی کے بطور خیر درکار ہوتی ہے شاید ان کے پاس اتنی ذہنے کے پاس اتنی ذہنے کے پاس اتنید